ہاں ہوئے کیا چھپا رہا ہے ادھر نہیں نہیں بھائی کچھ نہیں میں بھلا یہاں پہ کیا چھپا سکتا ہوں بکواس بند کرو سیدھی طرح بتاؤ کیا چھپا رہے تھے ارے بھائی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میں بھلا اس تبتی ریت میں کچھ چیز کیسے چھپا سکتا ہوں میں نے یہاں پہ کوئی چیز نہیں چھپائی اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر تنہیں یہاں کچھ نہیں چھپایا تو کھڑے کیوں ہوں چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے اچھا تو یہ کمینہ یہاں پہ بیک چھپا رہا تھا ابھی اسے کھول کے چیک کرتا ہوں ہاں اتنے سارے آئی فون ابھی اسے کھول کے چیک کرتا ہوں ہاں اس میں تو سچ میں آئی فون ہے میری تو آج قسمت چمک گئی ارے یار آج اتنی مشکل سے ایک ہی بیگ ہاتھ لگا تھا وہ بھی اس کمینہ نے اوپر سے آکے دیکھ لیا ارے یہ تو وہی بیگ ہے جو میں نے وہاں پہ چھپایا تھا یار یہ تو کافی قیمتی موبائل لگ رہے ہیں ایسا کرتا ہوں ان کو جا کے بیجتا ہوں اور اچھے خاصے پیسے کماتا ہوں ارے بھائی سب خیر تو ہے آپ اس ریکستان میں کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہو بھائی یہ دبائی کے شیخ صاحب ہیں یہ یہاں ریکستان کا وزٹ کرنے آئے ہیں ان کا ایک بیگ گم ہو گیا جس میں بہت ہی قیمتی سمان اور پیسے تھے بس وہی ڈھونڈ رہے ہیں کیا اس بیگ میں موبائلوں کے ساتھ ساتھ پیسے بھی تھے میں نے تو پیسے اٹھایا ہی نہیں بھائی یہاں پہ آس پاس کوئی کمپلین آفیس ہے جہاں پہ جا کے ہم اپنی کمپلین درج کروا سکیں نہیں نہیں بھائی یہاں پہ ایسی کوئی فسیلٹی موجود نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیگ یہاں سے مل جائے گا کیونکہ یہاں ہزاروں ویسٹر آتے ہیں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں لگیا ہوگا آپ پیسہ کریں اپنا ٹائم زیادہ نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں شیخ صاحب یہ بندہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے یا حبیبی تم کس طرح کی بات کر رہے ہو میں اپنے بیگ میں قیمتی سمان اور پیسہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا شیخ صاحب اگر آپ کی حلال کی کمائی ہوئی تو آپ کو ضرور ملے گی ویسے بھی شام ہو رہی ہے مجھے دوبارہ واپس جانا پڑے گا یہ رہا بیگ ارے یار یہ تو خالی ہے پیسے کدھر گئے ہاں یہ کیا میرے موبائل کدھر گئے ارے شیخ صاحب یہ آپ کے موبائل یا حبیبی یہ تو سچ میں میرے موبائل ہیں لیکن آپ کے پاس کیسے آئے شیخ صاحب جب آپ اپنی گاڑی میں سے سمان نکا رہے تھے تو میں نے آپ کا بیگ اٹھا لیا تھا لیکن مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مجھے ماف کر دیں یہ آپ کے کچھ پیسے ہیں یہ بھی رکھ لیں یا حبیبی تم تو واقعی ماندار لگتے ہو چلو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم تجھے ماف کرتے ہیں یہ پیسے کچھ لے لو انعام کے طور پر نینی شیخ صاحب میں بھلا یہ پیسے کیسے رکھ سکتا ہوں یہ آپ کے پیسے ہیں آپ ہی رکھیں یا حبیبی ہم نے تجھ کو بولا یہ آپ کا امانداری کا انعام ہے آپ رکھو اپنے پاس دوستو جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم امانداری سے کام لیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ